کاش مجھے یہ باتیں بہت پہلے پانروم ہوتی تو ہم آج اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دھامنیل پر آپ نے دیکھا ہے میں نے جو لیٹ کیا ہے مجھ سے دیری ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیر نہ کریں آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں اسلام علیکم دوستو دیس ہے شایدہ شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل ایڈوکیشنل چینل ہے یہاں پر میں وائٹ بورڈ کے اوپر لیکچرز اپروڈ کرتا رہتا ہوں میت خیہ والے سے اس کے علاوہ میں ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو سٹوڈن لائف میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ان کے کام کی چیزیں وہ میں اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں جو بھی باتیں ہوں گی جوبز کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو کنسپچول باتیں ہوتی ہیں یا سٹوڈن لائف سے ریلیٹیڈ باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلڈ آئیکن کو کلک کر دیں آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے تمام سٹوڈن کے لیے یا سٹوڈن جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یا جو بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والے ہیں اس سے پہلے کے سٹوڈن جو بھی ہیں جو انٹر میڈیٹ میں ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے آپ کے ایڈوکیشن کا مطلب ہی یہی ہے آپ جو پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں انٹر کے بعد پروفیشنل ڈگری کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پروفیشن سے ریلیٹڈ آپ پھر اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ انجیننگ میں جائیں گے تو انجیننگ کے لحاظ سے آپ چیزیں کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے تھم مل نیل پر دیکھا ہے کہ لوگ ڈان میں میں نے تین سرٹیفیکیٹس حاصل کی ہیں وہاں کہاں سے حاصل کی ہیں تو وہ ہے ڈی جی سکلز ڈاٹ کام وہ چیزیں ڈی جی سکلز ڈاٹ کام سے میں نے ڈی جی سکلز ڈاٹ کام جو ہے ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے جہاں پر آن لائن کورسز کرائے جاتے ہیں بلکل فری جو ہے یہ بلکل فری ہے تمام سٹوڈنٹس وہاں کوئی بھی ہو ہر سال اس کے دھائی لاکھ سیٹس آتی ہیں آن لائن ایڈمیشن لینا پڑتا ہے ریجیسیشن کرنی پڑتی ہے وہ تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بتاؤں گا آپ کو کیسے طرح سے کرنا ہے تو یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں یہ سرٹیفیکیٹ ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ وہ جو ہم سکلز سیکھتے ہیں کورسے سیکھتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ بھی دیتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ کہاں کہاں سے آپ کے پاس ویریفائیڈ ہو کے آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ویریفائیڈ ہیں تو یہ چیزیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں دوستو کیونکہ یاد رکھیں جو آپ پروفیشن کر رہے ہیں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ڈگری آپ کو صرف کسی جوب کے لیے الیجیبلگ بنا دیتا ہے کینڈیڈیٹ بنا دیتا ہے لیکن جوب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے آپ کو وہ کام کرنا آتا ہوگا تو بھی آپ اس جوب کے لیے اہل ہوں گے وہ جوب آپ کو مل جائے گی آج کل کے دور میں جو زیادہ کم کام ہو رہے ہیں وہ ہے فری لانسنگ کا کام فری لانسنگ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ آن لائن اپنے سکلز کی مدد سے کسی بھی کلائنٹ کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو پیگ کرتا ہے پیسے دیتا ہے آپ اس کے لیے کسی جوب کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کو آپ اپاؤنٹ نہیں کرتے کسی کے ساتھ آپ کے پاس کلائنٹ ہوگا کلائنٹ آپ کو کام اسائن کرے گا ورک دے گا آپ وہ ورک کریں گے اور پیسے وہ آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اس طرح سے فری لانسنگ ہوتی ہے فری لانسنگ کے پھر مختلف ویب سائٹ ہیں جہاں پر لوگ کام کراتے ہیں وہ فری لانسنگ کے لیے مختلف ویب سائٹ گرو ڈاٹ کام آپ ورک فائیور اسی طرح سے فری لانسر ڈاٹ کام ہیں یہ تمام ویب سائٹ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے یہ تمام آپ کو دی جی سکلز ڈاٹ کام پہ سکھایا جائے گا آپ نے وہاں پر ایڈمیسن لینا ہے ریجسٹرڈ ہونا ہے ریجسٹرڈ ہونے کے بعد جب ان کے کورسز سٹارٹ ہوتے ہیں تو کورسز کے لیے آپ نے انرولمنٹ انرولڈ ہونا ہے انرولڈ ہونے کے بعد تھری منس کا یہ کورس ہوگا تھری منس میں آپ نے ہر ویک آپ کے پاس لیکچرز آتے ہیں ٹین ٹو 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 لیکچرز ہوتے ہیں ٹین منٹ کا بھی ہو سکتا ہے پانچ میٹے کا بھی ہو سکتا ہے دس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں آپ آن لائن ان کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو تمام ورک سکھا دیں گے کس طرح سے کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو سکرین پر لے جاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ریجسٹرڈ ہونا ہے ریجسٹرشن کے بعد جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو ایڈمیشن آپ نے لے لینا ہے ایک بات یاد رکھیں دوستو جب آپ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اس میں تو ریجسٹرڈ ہونے کے بعد یاد رکھیں جب بھی ان کا بیچ کمپلیٹ ہوگا تو نیکسٹ بیچ کے لیے ان کے لیے وہ ایڈمیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں انرولمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں انرولمنٹ آپ نے جلدی جلدی کر لینی ہے کیونکہ یہ 2.5 لیک جو ہوتے ہیں ڈھائی لاکھ ان کے سیٹس ہوتے ہیں وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ڈیٹ سے پہلے انہوں نے ایک مہینے دیا تھا ڈیٹ اب ان کا ایک ٹو ویکس میں ان کی جو ہے ایڈمیشن فل ہو گئے ہیں سیٹسیں فل ہو گئی ہیں تو اب وہ آگے انرول نہیں کر رہے تو جب بھی ان کے جو ایڈمیشن سٹارٹ تو آپ نے جلدی جلدی ایڈمیشن لے لینا ہے اور خود کو انرولڈ کر لینا ہے تو چلتا ہوں میں سکرین کے اوپر یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے آپ ریجیسٹر ہونا ہے اور ایڈمیشن کس طرح سے لیتے ہیں کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسر تو آپ گوگل سرچ کریں گوگل پہ ڈی جی سکل ڈاٹ کام یہاں لکھیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا سو سکل 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 ٹریننگ پروگرام یہاں پر ایل ایم ایس ایف لی ڈان سنگ آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے ڈی سکل کی سرٹیفیکیٹ جو ہوگی گورنمنٹ سے ہوگی نیشنل فنڈنگ آلی ہے جو سرٹیفیکیٹ ہوگا وہاں پر آپ بتا دیا جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کے پاس وارٹ ایس کے لیے آپ کوششن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارے انسر مل جائیں پر کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے پیج اس کو فارم کو فیل کرنا ہے آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ہے کیا کریں گے لکھیں گے پاسورڈ دیں گے پاسورڈ میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ سیون ٹو سیسٹین کریکٹرز ہائنگ آلفابیٹ آنڈ نمبر آپ کے پاس آلفابیٹ اور نمبر ہونے چاہیے دونوں کا مکسچر ہوگا تو بھی آپ کے پاس پاسورڈ بنے گا پھر آئیم ناٹ رابیوٹ یہ کلک کریں گے آپ سب میٹ کر دیں گے جب سب میٹ کر دیں گے دوستو تو آپ نے ایمیل ایڈریس یار کرنا ہے پاسورڈ دکھا دیتا ہوں کیپ می لوگ ان لکھیں گے تو آپ کو لوگ ان رہے گا بار بار پاسور دینے کی درود نہیں ہے پھر یہ آجائے گا آپ کے پاس دی جی سکھل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اس پر کیا ہے آپ کے پاس پر پر ہوم ہے سب سے پہلے لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیر ٹرین ایڈ کورس سٹارٹ اکتوبر فائیو ٹوینٹی ٹوینٹی بیچ ایڈ سا جو ہے انرول ناؤ انرول ناؤ کہوں گا تو یہ اب وہ کہہ رہ کہ یہاں پر جو سیڈ ہیں فیل اپ ہو چکی ہیں میں نے دو میں میکسیمم کریں گے آپ دو یا تین میں تو یہ تمام دیکھ سکتے ہیں اب میں ڈیجیٹل مارٹ کیٹنگ کر رہا ہوں پھر ہوم پہ چلتے ہیں اب ہوم پہ آپ کو بتاتا ہوں کیا کر کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو کورس ہوگا اس کے ویکلی آپ کے پاس لیکچرز آئیں گے ٹویل ویکس ہوتے ہیں تو آپ جو بھی لیکچر آئے گا یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف ویکس کے دیکھیں تو یہاں پر بک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس تمام کورس ویکلی آ جائیں جب اسمال کریں گے پتا چل جائے گا آپ کو یہ پریویس بیچ ہے بیچ سیون میں گرافک دیزائننگ کیا ہے تو اس کے لئے وہ بتا رہے کہ جہاں پر آپ نے کورس کیا ہوا ہے اس کے موجود ہے ڈیٹا بیچ سکس میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پر آٹو دی جائیں تو اس طرح سے یہ تمام بیچ سکس آپ کے پاس ہوں گے پھر چلتے ہیں آپ کے پاس ٹائم پروگرس ٹائم لائن کے اوپر یہاں پر یہ آپ کے پاس جو بھی کورس ہوگی اس کو آپ پروگرس بتاتے رہیں گے آپ کتنا پروگرس کر رہے ہیں در پر چیک کرتے کر رہے ہیں یہ اوور آل ہوگا دوستو حصہ نیچے چلتے ہیں تو پھر پروگرس ٹائم لائن کرنٹ لی آپ کے پاس یہاں پر کرنٹ لی ہے جو بھی جس ویک ہوگی وہ اسی ویک کے بارے میں کرنٹ آپ کو بتائے گا کہ کتنا چل رہا ہے پروگرس کتنی آپ کی کرنٹ سکور کتنا ہو رہا ہے آپ کا آگے پھر کوئیز آئیں گے چار کوئیز ہوتے ہیں چار اپنے کرنے ہوتے ہیں کوئیز اٹیمٹ کریں ایکسرسائز آپ اٹیمٹ کریں تو آپ کو پرسنتیج ملے گی مارکس ملیں گے آپ کو سرٹیفکیر لینے کے لی آسانی ہوگی ٹھیک دوستو تو کوئیز ایکسرسائز کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے یہ جو ویکلی لیکچرز ہوتے اس لحاظ سے ہوگا پھر یہ اوورال سکور دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر جو بھی کوئیز ایکسرسائز کریں گے تو اوورال میں ایڈ ہوتا جائے گا لرننگ ایکٹیویٹی ہے لرننگ ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس یہاں پر ویکلی آپ کو پروگریس گراف کی شکل میں دکھا دیا جائے گا کس طرح سے گراف بنے گا ہر ویک کا اگر آپ واج کریں گے تو گراف اب ہوگا اگر نہیں کریں گے تو سٹریٹ لائن بنتی جائے گی تو اس نہیں ہے بیت سٹارٹ ہوگا تو ایکسرسائز آئیں گے ہوگے جب بھی کوئیز کے لیے بتایا دیا جائے گا ڈسکیشن ہوں گے می نوٹس میں بھی ہوں گے اب سرویسز میں آپ کے پاس ہے یہاں پر می ریزرڈز باقی تو میں نے بند کیے ہوئے اب بھی نہیں ہے تو می ریزرڈز میں میں جتنے بھی کورس کی ہیں وہ ان کا ریکارڈ رکھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیت سیون میں میں نے کمپلیشن کریٹیریا آپ دیکھ لیں کہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہے جو بھی آپ کورس کریں گے اس کے لیے فیفٹی پرسنٹ آپ کے پاس کمپلیشن کریٹیریا ہوگا اگر کم فیفٹی پرسنٹ ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے سٹی پی لے سکیں گے ایکسرسائز کے لیے فیفٹین فیفٹین مارکس پرسنٹ ہوتا ہے یہ فری لنسنگ کے میں ایکسرسائز نہیں کیے تھے تو زیرو زیرو پرسنٹ ہے لیکن بیچ سیکس میں آٹو کید اور گیفک ڈیزائننگ کے میں تمام ایکسرسائز کیے تھے تو وہ آپ کے پورے پرسنٹ ہیں اسی طرح کوزز کے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہیں تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کا مطلب ہے آپ نے جتنے بھی کوز ہیں تمام اگر کوز دیں گے تو آپ کے ویڈیوز دیکھی تھی تو اس کے لیے سکھٹی پرسنٹ ہے گرافک ڈیزائننگ کے لیے میں نے سرے فور سے فوٹو شاپ کا کام سکھا تھا تو باقی ڈیزائن نہیں سکھ تھے اس کے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے ویڈیو کیلئے تو یہ بیچ آپ یہاں پر اتنے پرسنٹ دیئے گئے ہیں اب اس دیکھ لیں کہ کتنا ہی ہوا ہے میرا کیونکہ میں نے ایک ہی چیز دیکھی تھی تو ٹوٹل کریں گے ایکسر سائز کوئیز ویڈیوز کو پرسنٹ کریں گے تو ٹوٹل آپ کے پاس بنے گا سکتی ون پرسنٹ بیچ سیون کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ آٹو کیٹ کے لیے اور ایٹی فائی پرسنٹ فری لانسنگ کے لیے یہ کس طرح سے بنے ہیں ہمیں چاہیے تو فیفٹی فیفٹی پرسنٹ سے اب فیفٹی پرسنٹ سے اباب لئی ہے میں نے تو یہ سٹیٹس آپ کے پاس کمپلیشن نائٹ والوں کی بھی ہے شہزا شکیر کمپلیٹڈ ٹریننگ فری لانسنگ کورس آپ کو بیچ بھی لکھ دیا جائے گا کمل کیا یہ بھی لکھا جائے گا اور ویڈچوال یونیورسٹی سے ہے یہاں پر ایسیو ڈیٹ ہوگی آپ کے پاس چیک بھی کر سکتے ہیں ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اور سرٹیفیکیٹ آئی ڈی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کسی کا اپنی آئی ڈی ہوتی ہے دوسری آپ آٹو کی آٹو کی لیے بھی آپ دیکھ لیں میں نے وہی ہے سیم ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اپنی ٹریننگ سرٹیفیکیٹ کس میں حاصل کیا ہے تو آٹو کی ایسی طرح سے آپ کو یہ سوفٹ کاپی میں ملتے رہے آپ اگر چاہیں تو ہارڈ کاپی میں خود نکلوا سکتے ہیں تو بیچ کے لیے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور آخری جو ہے گرافک ڈیزائنگ اس کا میں نے سکتی گان پرسنٹ لیا تھا تو پھر بھی آپ کو سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں کیونکہ سرٹیفیکیٹ کے لیے کرائیٹیریا ہے فیفٹی پرسنٹ وہی سیم چیز ہے شہد آشکیل ہے کمپلیٹی ٹریننگ گرافک ڈیزائنگ اب گرافک ڈیزائنگ کیا ہے تو گرافک میں یوٹیوب کے اوپر تھامنیل وغیرہ ہیں میں خود بنا لیتا ہوں تو اس طرح سے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں آگے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے دیجی مارکیٹنگ وہ بھی میں انشاءاللہ سٹارٹ کر دوں گا فائیو اکتوبر سے تو آپ جب بھی آپ کے پاس ایڈمیشن سٹارٹ ہوں تو آپ ضرور اپنے ایڈمیشن لینا ہے اگر آپ سٹوڈن لائف میں ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا آگے جا کر ان چیزوں کے بارے میں اور اگر آپ نے سٹوڈن لائف گزار لیا پاس آٹ ہو گئے تو اب آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے فری لانس سنگ کام بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لاب آپ کسی بھی جگہ جو کرنے جائیں گے تو یہ ایپ کی سی میں ایڈ ہو جائیں گے فائدہ ہو گا تو امید کرتا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو سکے اگر کسی کو نہیں معلوم تو اللہ حافظ